اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ سب سہریہ سے ہوں گے دوستو آج میں کاؤپریشن دنیا کے ایک دنہائی کامیاب انسان اور پاکستان کی سیاست کے ایک بڑے نام کی زندگی پر ایک مختصر کی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی دوستو یہاں میں آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر اس جیسے مزید ویڈیوز کے بارے میں جیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین اگر پاکستان میں کاؤپریشن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کے بارے میں کسی سے پوچھیں تو ایک ہی جواب ملتا ہے اسد امر جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے مرکزی رہنما جناب اسد امر کے بارے میں اسد امر 1961 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے اسد امر آٹھ بین بائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں اسد امر ایک فوجے گرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد گلام امر پاک آرمی میں میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اپنے والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد اسد امر کی فیملی کراچی منتقل ہوگی اور انہوں نے ادھر رہنا شروع کر دیا اسد امر نے گورنمنٹ کالیش آف کامرس این اکنامیس کراچی سے بیکام کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد اسد امر نے آئی وی اے کراچی سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی اپنی تلہیم اکمل کرنے کے بعد اسد امر نے پرفیشنل کیریر کا آغاز کیا اگر ہم اسد امر کے پرفیشنل کیریر کی بات کریں تو بزنس ایڈمنسٹریشن کے اس کامیاب ترین انسان نے اپنے کیریر کی سب سے پہرے ملازمت ایچ ایس بی سی پاکستان میں کی اس کے بعد اسد امر نے نائنٹین ایٹی فائی میں ایک زون کیمیکل میں ایک بزنس اینیلسٹ کے طور پر ملازمت سٹارٹ کی اس وقت اسد امر واحد پاکستانی تھے جو اس کینیڈین بیسٹ کمپنی میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد اسد امر پاکستان واپس آگئے اور انگرو کارپریشن میں ملازمت سٹارٹ کی نائنٹین نائنٹی سیون یعنی انیس سو ستانوے میں اسد امر اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکل کے سی ایو بنے اس کے سات سال بعد اسد امر دودہ چار میں اینگرو کارپریشن کے پریزیڈنٹ اینڈ سی ایو بنے ناظرین کارپریشن دنیا کے اس کامیاب ترین انسان کی خدمات کے اطراعہ میں حکومت پاکستانی اسد امر کو دودہ نو میں ستارائے امتیار سے نوازہ اسد امر کے پروفیشنل کیریئر کا یہ سب سے بڑا سرکاری عزال ہے اسد امر نے دوہدہ بارہ میں اینگرو گروپ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی دوستو کہا جاتا ہے کہ اسد امر کی سی ایو شیب میں اینگرو گروپ نے بہت رقی کی اور اس کے پرافٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اسد امر اپنے اس شاندار کیریئر کی وجہ سے پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب سی ایو کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں آدھے کروڑ سے زیادہ مہانہ تنخواہ لینے والی اسد امر پاکستان کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے سی ایو کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں دوستو اگر ہم اسد امر کے پولٹیکل کیریئر کی بات کریں تو دوہدہ بارہ میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے اور سب سے کامیاب سی ایو جناب اسد امر نے اس پر سکون اور کامیاب ملازمت کو خیر بات کہا انہوں نے یہ فیصلہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف سیاست میں آنے کے لئے کیا لہذا انہوں نے انگلو کورپریشن چھوڑنے کے بعد پاکستان تحریک کے انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ناظرین اسد امر سے ایک سوال جو ان سے ان کی فیملی دوستوں اور عام پیشہ لوگوں نے سب سے زیادہ پوچھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کامیاب اور پر سکون ملازمت کا سیاست جیسے کٹن سفر کا آغاز کیوں کیا اس سوال کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لئے تو بہت کام کر لیا تھا اور کما بھی بہت لیا تھا اب وہ پچھلے کچھ سالوں سے اپنے ملک اور لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے تھے اس کے لئے وہ کسی مناظر پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے جہاں وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکیں اسی دورانیوں میں انہیں پاکستان تحریک کے انصاف کے چیئر پرسن جناب عمران خان صاحب نے سیاست میں آنے اور تحریک کے انصاف کو جوائن کرنے کی دعوت دی اسی دنبر کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ عمران خان کی شخصیت اور ان کے اس ملک کی خدمت کے جذبے کے پہلے ہی موترے پہ چکے تھے دوستو یہاں یہ بات پی ذہن میں رہے کہ اسی دنبر تحریک کے انصاف کے ان چند رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن کو تحریک کے انصاف کے چیئرمن عمران خان نے ذاتی طور پر تحریک کے انصاف کو جوائن کرنے کی دفعات کی جب اسی دنبر نے پاکستان تحریک کے انصاف کو جوائن کیا تو اس کے بعد انہیں پی ٹی آئی کا سینئور وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اس کے بعد اسی دنبر نے دوہزہ تیرہ میں علامباد کے قومی ساملے کے حلقہ انہیں اٹھالی سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر زمینی الیکشن میں حصہ لیا اور وہ یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے اسی دنبر کی عمری سیاست میں یہ پہلی کامیابی تھی جو انہیں اسلامباد سے ملی ناظرین اگر ہم اسد عمر کی پاکستان تحریک انصاف میں اہمیت کی بات کریں تو یہ تحریک انصاف کا دماغ یعنی دی برین آف پی ٹی آئی کہلاتے ہیں یہ اپنی جماعت میں سے سب سے زیادہ اور اچھے طریقے سے پی ٹی آئی کی فیچر پلیسیز پر بات کرتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن کے بعد برسر ایک زہار میں آتی ہے تو یہ کس طرح ملوک کو چلائے گی اسد عمر پاکستان کی مجودہ معاشی فورتیال اور تحریک انصاف کی معاشی حکمت حملی پر بھی خاص طور پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو اسد عمر ملوک کی معاشی باغ دور سنبھال لیں گے لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ تحریک انصاف اور اسد عمر دونوں کی قسمت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو وہ اسد عمر کو کون سی ذمہ داری سنپے گی لیکن اسد عمر کی تحریک انصاف میں مجودہ اہمیت سے یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہونے کوئی بڑی ذمہ داری ہی ملے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجئے گا اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مارے چینل ملٹیپل نیوز چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا شکریہ